آئیے بڑھتے ہیں سبق کے چوتھے نصر پارے کی طرح جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے چوتھی ہیڈنگ سے جو اللو کے نام سے ایک ہیڈنگ موجود سے چپٹر میں یہاں سے ہم نے اس نصر پارے کو لیا ہے تو آپ نشان لگا لیں گے سب سے پہلے یہاں سے آپ نشان لگائیں گے کہ دن بھر اللو آرام کرتا ہے دن سے جو ہے وہ شروع کریں اس نصر پارے کو اور اختتام آپ کریں گے کہ میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں ہیں پہ جو ہے آپ اس کا اختتام کریں گے حوالہ مطن بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ آپ کو اذبر ہو جانا چاہیے براہے راستہ ہم بڑھتے ہیں سیاکو سباک کی طرح سیاکو سباک میں آپ یہ لکھ دیں گے کہ مصنف نے اپنے مضمون میں مختلف پرندوں اور جانوروں کا نقل مزہک اور تمثیلی انداز میں ذکر کیا ہے اللو کے بارے میں بھی انہوں نے دلچسپ باتیں کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللو کی بیس کے قریب قسمیں بتائی جاتی ہیں اگرچہ پانچ یا چھے قسمیں بھی کافی تھی اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں اللووں کی عادتیں ملتی جلتی ہیں اس لیے ایک اللو کو دیکھ لینا تمام اللووں کو دیکھ لینے کے برابر ہے اللو کے چپ رہنے کی وجہ سے اسے زی فہم سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں اللو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی اچھے اللو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں یہ باتیں آپ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ تو سیاکو سوا مکمل ہو جائے گا پھر باری آتی ہے تشریح کی تو آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اس نصر پارے کی تشریح کا آغاز اب ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ مصنف نے علامتی انداز میں اللو کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللو دن بھر بیکاری میں پڑا رہتا ہے فضول اپنا وقت برباد کر دیتا ہے یعنی کوئی کام کاج نہیں کرتا پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ غائب رہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو وہ شور شرابے میں مصروف ہو جاتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے فضول سرگرمیوں کا آغاز کر دیتا ہے تو اس علامتی انداز کے ذریعے مصنف جو ہیں وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا جن کے سونے جاگنے کی پڑھنے لکھنے کی کھانے پینے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ان کو جو ہے انہوں نے حدف بنایا ہے مصنف میں تو یہ باتیں آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اللو کی بولی کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ تو ہی تو کا ورد کرتا رہتا ہے مصنف کے نزدیک اگر یہ بات ایک حقیقت ہے تو اللو ان لوگوں سے کئی درجے بہتر ہے جو ضرورت سے زیادہ اپنی محبت میں گریفتار ہوتے ہیں ایسے لوگ بجاہ و بیجاہ اپنے گنگ آتے رہتے ہیں اور ان کی گفتگو سے غرور و تکبر کا اظہار ہوتا ہے مصنف نے اللو کی تمثیل کے فنکارانہ استعمال سے بہت سی معاشرتی خرابیوں کی بیغکنی کی ہے بیغکنی جو ہے وہ کہتے ہیں جڑ سے اکھار دینے کو جڑ سے جو ہے کس چیز کو ختم کر دینے کو کہتے ہیں بیغکنی تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس تشریح کو اپنے الفاظ میں تو یہ نصر پارہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلی نصر پارے کی طرح